ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اور سبسکرائب آور چینل اور پریس بیل آئیکن چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تین مارچ دو ہزار تیرہ جس کو تاریخ کا سیاہ دن مانا جاتا ہے کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی اس بلاسٹ کی آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونجتی ہے اس کی گونج اور دھمک آج تک لوگ نہیں بھول پائے نہ جانے کتنی سسکیوں آہوں اور آنسوں میں ڈوبی کتنی کہانیاں ہیں جنہوں نے اس سانحے سے جنم لیا ہے جس وقت بلاسٹ ہوا ہے اس وقت ایک دم سے افراد نہیں ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں کا سر چھپانے کا آسرہ بھی چھن گیا ہے اور کتنے لوگ بے سہارہ ہو گئے ہیں تین مارچ اتوار کی شام شہر کراچی کے شیعہ اکثریتی محلے اباس ٹاؤن میں ایک شدید مم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم پیتالیس افراد حلاق اور ایک سو پیتس سے زائد سخمی ہوئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے دھماکہ مغرب کی نماز کے وقت اباس ٹاؤن کے داخلی دروازے پر اپارٹمنٹ کے دو بلوکس کے درمیان ہوا تقریباً اسی مقام پر گزشتہ سال 18 نویمبر کو ایک دھماکہ ہوا تھا یہ ایک موٹر سائیکل سے بندے ہوئے دھماکہ خیص مواد کی وجہ سے ہوا ایک کلس اہلکار نے بتایا کہ بوم دھماکہ ایک امام بارگاہ سے کچھ دور ہوا تھا جس میں دو افراد ہلاک اور دو رینجرز اہلکاروں سمیت ایک درجن سے زائد افراد سخمی ہوئے تھے چار مہینے کے دوران اباس ٹاؤن کو ہلا کر رکھ دینے والا یہ دوسرا دھماکہ تھا لیکن تین مارچ کو ہونے والے دھماکے کا خامیازہ رابیہ فلاور اور اکرا سٹی کے دو ملحکہ بلوکس نے پرداشت کیا دونوں بلوکس میں گراؤن اور پہلی منزل کو پوری طرح نقصان پہنچا جس سے اپارٹمنٹ میں رہنے والے کمرے کھل گئے اور کچھ فلیٹس ملبے کا ڈھیر بن گئے آئی جی پولس سندھ نے بتایا کہ دو دھماکے ہوئے لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دوسرا بھی بوم تھا یا نہیں ایسی بھی اطلاع تھی کہ کئی رہائشی اپنے اپارٹمنٹس کے اندر دھماکے کے شدید اثرات اور شاپنل سے زخمی ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اوپری منزل کی بالکنیز بھی گر گئیں اور چوتھی منزل کے اپارٹمنٹس سے آگ کے شولے نکل رہے تھے انیشل رپورٹس کے مطابق چالس سے پچاس اپارٹمنٹ تبا اور دس سے زائد دکانیں زمین بوس ہو گئی دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے کافی دیر تک وہاں نہیں پہنچے ایسٹ کراچی کے ڈی آئی جی علیم جعفری نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ دھماکہ خیص مواد سے بھری گاڑی استعمال کی گئی ہے انہوں نے بوم ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ بال بیرنگ سے ایک سو پچاس کلو گرام سے زیادہ اونچے دھماکہ خیص مواد کو ٹائم ڈیوائز کے ذریعے اڑا دیا گیا پولیس کو ایک انجن اور کچھ پرزے ملے جس سے ظاہر ہوا کہ بڑے پیمانے پر دھماکے کے لیے ایک کارک استعمال کیا گیا ہے ایک اینی شاہد کا کہنا تھا کہ اس نے دھماکے سے چند منٹس پہلے ایک سوزوکی بولان اور ایک رکشے کو علاقے میں داخل ہوتے دیکھا دھماکے سے دس فٹ بڑا اور چار فٹ گہرا گڑا پڑ گیا ڈی آئی جی نے بتایا کہ اس دھماکے سے تقریباً سات سو میٹر تک کا علاقہ متاثر ہوا ہے اب باس ٹاؤن کی سڑکیں تنگ ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیمز کو بھاری مشینری لانے میں بھی مشکلات پیش آئیں کچھ لاواہی کی رات گئے تک مختلف ہسپتالوں میں اپنے پیاروں کو ڈھونتے نظر آئے امدادی کارکنوں نے بتایا کہ کچھ لاشوں کی شناغ بھی نہیں ہو پائی کیونکہ وہ بری طرح سے جھلس چکی تھی آدھی رات تک متعدد لاشیں مختلف امام بارگاہوں کے گول سٹورج میں پہنچائیں گئیں اس سانحے میں ماں نے اپنے لختے جگر تڑپتے دیکھے مگر حوصلہ اور حمد کو کمزوں نہیں ہونے دیا لوگوں کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے ان لوگوں کے حوصلے نے نہ صرف گھر بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی نئے ساچے میں ڈھالا یہاں آج بھی زندگی روا دماغ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی حمد یقجہتی اور تعمیری سوچ ہے جنہوں نے اپنے رویے سے منفی قوتوں کو شکست دی مجھ کو بھی تم یاداتے ہو ماما بیری پیاری ماما موسیقا 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 موسیقا